مولانا ارشد مدنی فضا اللہ کے بیان کا بڑا شور ہے ان کے بیان سے الگ الگ لوگ الگ الگ طرح سے مانا لے رہے ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جس کو تم عوم کہتے ہو اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ہوا ہے وہ ایک ہوا ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہے اس کا کوئی روپ نہیں ہے اسی نے دنیا بنائی ہے اسی نے زمین بنائی ہے اسی نے آسمان بنایا اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں ایسا ان کا بیان ہے اب ان کے اس بیان کا ایک مطلب تو بہت سے غیر مسلم لے رہے ہیں وہ یہ لے رہے ہیں کہ گویا انہوں نے عوم کا اقرار کیا چلو ایک سیڑھی تو چڑھا انہوں نے اور مسلمان بھی ان کے بیان کی بہت سارے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اس میں عقیدے کی خرابیاں پائی جاتی ہیں تو آئیے ان کے بیان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے بیان میں حقیقت میں خامی ہے کیا اور ان کے بیان کا مطلب کیا ہے تو خامی کیا ہے ان کے بیان میں وہ پہلے سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہ وہ ایک ہوا ہے وہ ہر جگہ ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہے اس کا کوئی روپ نہیں ہے تو ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی کوئی صفت بھی نہیں ہے ہوا تو یہ ایک خرابی ہے اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ان کا اپنا عقیدہ ہے حنفی جو عقیدہ ہے ان کا اشاری ماتوردی عقیدہ تو اس لحاج سے جس عقیدے کو وہ تسلیم کرتے ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ پھر اصل اشاری عقیدہ کیا ہے ماما شریکہ اصل عقیدہ کیا ہے اس میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن وہ جس عقیدے کو مانتے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے ہم یہ بات نہیں مانتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے ہم کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے اور اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے لحاج سے اللہ ہر جگہ ہے تو برحال یہ ایک خامی تھی ایک دوسرے ناہیے سے ورنہ ان کے اپنے لحاج سے اس میں خامی نہیں ہے ہم جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس لحاج سے اس میں خامی ہے کہ انہوں نے اللہ کو ہر جگہ کہا جو صحیح نہیں ہے بالکل قرآن حدیث سے یہ خامی ان کے بیان میں پائی جاتی ہے اسی طریقے سے انہوں نے جب یہ کہا نہ کہ اس کا کچھ نہیں ہے رنگ نہیں ہے روپ نہیں ہے نیرہ کار ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کہیں تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات نہیں ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں قرآن میں اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات موجود ہیں اس کا نام ہے اور اس کے صفات ہیں تو یہ تو خامی ہیں ان کے بیان میں لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کے بیان کا مطلب کیا ہے اچھا جو یہ عوم کا معاملہ ہے عوم کیا ہے تو اب میں تو کوئی عدیان کا اسکالر نہیں ہوں نارمل طریقے سے ہم کو جو چیز ملی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جس طریقے سے عیسائیوں کے ہاں تسلیس کا عقیدہ ہے اسی طریقے سے ان کے ہاں بھی ہے کہ وہ برحمہ کو اور وشنو کو اور شیو کو ملا کر کے عوم کہتے ہیں اب برحمہ جس نے پیدا کیا ہے جو خالق ہے اور اس کے بعد وشنو ہے جو رب ہے پالنے مالا ہے اور شیو ہے جو موت دیتا ہے تو اس کے مجموعیے کو وہ کہتے ہیں عوم اور بھی تشریح آپ کو مل سکتی ہے جو بھی تشریح ہے عوم کی وہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے یعنی اسلام میں جو خالق مالک رب کا تصور ہے اس تصور کے برعاق سے ہے وہ تصور تو یہ خامی ہے گویا عوم اور اللہ دونوں ایک نہیں ہیں عوم کا جو کانسپٹ ہمارے بھائیوں کے ہاں ہے وہ کانسپٹ اس کانسپٹ کے بالکل خلاف ہے جو ہم اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں اب آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا عرشد مدنی صاحب کے بیان کا یہی مطلب ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ کا کانسپٹ ہے حدیث میں جو اللہ کا تصور ہے اس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس کا جو نام لیا گیا اس کے بارے میں جو صحیح روایات سے خبریں ہیں جو بھی کچھ ہے اسلام میں وہ سب کچھ کے ساتھ وہی ہے جو عوم ہے کیا ان کے بیان کا مطلب یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے ان کے بیان کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جو عوم ہے وہی اللہ ہے جو اللہ ہے وہی عوم ہے یہ ان کے بیان کا غلط مطلب بتایا جا رہا ہے ان کے بیان میں خامی آپ نکالیں ان کے بیان میں خامی ہے وہ میں نے ذکر کیا لیکن ان کے بیان کا یہ مطلب نہیں ہے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور عوم دونوں ایک ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کا پھر کیا مطلب ہے ان کے کہنے کا جو اصل مطلب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مطلب کے لئے جو الفاظ انہوں نے استعمال کی وہ ٹھیک نہیں ہے ان الفاظ میں خامیاں ہیں عقیدے کی خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں بہت ساری بات آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ اور پس منظر بھی بیان کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک مسلمان اور ایک علم کی طرف سے جو بیان آیا اور ایک ذمہ دار علم کی طرف سے تو اس کا مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اور عم دونوں ایک ہیں تو پھر ان کے بیان کا مطلب کیا ہے ان کے بیان کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے ہر مذہب مانتا ہے اس کو جو مذہب ہے حقیقت میں تو وہ مذہب ایک خالق مانتا ہے اس کائنات کا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے کوئی یہ کائنات اپنے آپ نہیں پیدا ہو گئی ہے یہ مذہب میں جو عقیدہ رکھتا ہے وہ مانتا ہے ایک عیسائی یہ مانتا ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی ایک ہندو یہ بات مانتا ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی یہ کائنات خود سے نہیں چل رہی ہے اس کائنات میں لوگ خود سے نہیں مر رہے ہیں اس کائنات میں لوگ خود سے نہیں زندہ ہو رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں سب کچھ خود سے نہیں ہے بلکہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے اس نے کائنات کو وجود بخشا ہے طاقت اور اس کے علم سے ہو رہا ہے تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات کو تم مانتے ہو اس کائنات کے پیچھے اس ذات کو ہم بھی مانتے ہیں اور اس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں اور اس ذات کو تم اپنے کانسپٹ میں اپنے لحاظ سے عوم کہتے ہو کیونکہ ذات تو ہے ایک ہی اب اس ذات کی تشریح اس ذات کا بیان لوگ الگ الگ طرح سے کر رہے ہیں خالق مالک پالنہار موت دینے والا زندگی دینے والا ایک ہی ہے اس ایک کو الگ الگ انداج سے لوگ بیان کر رہے ہیں یہ کہنے کا مطلب ہے مولانا کے وہ بیان کرنا غلط ہو سکتا ہے اور ہے غلط لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے جو طاقت ہے اس طاقت کو ہم اپنی تشریح کے ساتھ اللہ کہتے ہیں اور تم اپنی تشریح کے ساتھ اس کو عوم کہتے ہو بے جیسے عیسائی ہیں عیسائیوں کا تسلیس کا عقیدہ ہے وہ حجرت عیسیٰ کو جو ہے ابن اللہ کہتے ہیں اب کیا عیسیٰ ابن اللہ ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں کیا عیسیٰ اور مریم اور اللہ تینوں ایک ہیں اور پھر الگ الگ بھی ہیں ایسا ہے لیکن عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ مریم، عیسیٰ اور اللہ تینوں ایک ہیں اور تینوں الگ بھی ہیں تقریباً 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 اسی ٹائپ یا کچھ اس سے مختلف ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہمارے وطن میں ہیں وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اب اس تسلیس کے عقیدے کے باوجود حجرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے کے باوجود قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو بات ہمارے تمہارے میں مشترک ہے اس کی طرف آؤ اور کیا مشترک ہے وہ یہ کہ ایک خالق ہے ایک مالک ہے ایک پالنہار ہے ایک ذات ہے اسی ذات کو مانو کسی اور کو مت مانو ایک قومن ہے تو مولانا کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عقیدہ خالق اور مالک کے بارے میں تم رکھتے ہو وہی عقیدہ خالق اور مالک کے بارے میں ہم رکھتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے پیچھے تم ایک ذات مانتے ہو اور وہ ذات ہم بھی مانتے ہیں اس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں اور اس ذات کو تم عوم کہتے ہو اپنے لیاج سے یہ ہے مولانا کے بیان کا مطلب میرے خیال سے اس میں خامیہ بہت ہیں نقص ہے عائب ہے بہت ساری باتیں ہیں اس کا بہت سارا بیگراؤنڈ آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ اللہ اور عوم دونوں ایک ہیں تو میں ذاتی طور پر ایسا نہیں صحیح سمجھتا یہ بات میں نہیں مانتا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفاق السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ